اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نیچے لان لنگ کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو بیل دکھائی دے گی اس پہ بھی کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ ہماری نئی ویڈیو کے اپٹیٹ پاتے رہیں گے سواغت ہے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سبھی بھائی خیریہ سوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا بہترین اور عظمدار نسکر لے کر حاضر ہوا ہوں جو ان سبھی بھائیوں کے حوالے سے ہے جو بھائی پریشان ہیں اپنی ٹائمنگ کو لے کر نفس میں سختی کو لے کر جن بھائی کا جو نفس ہے وہ ڈھیلا رہ جاتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت ہی بہترین ہیں مردانہ طاقت جن کی کمزور ہے ویسے تو آج کے ٹائم میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دکت ہے لیکن آج میں آپ کی خدمت میں مردانہ ٹائمنگ اور طاقت کو لے کر ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور استعمال کرنے میں بھی بہت آسان ہے دنیا کے کسی بھی شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے یہ نسکہ مل جائے گا اور آسانی سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایگر آپ جرور دبائیں جس آپ ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن پاتے رہیں گے دوستو اب ہم آتے ہیں نسکے کی طرف نسکے میں آپ کو لینا کیا ہے نسکے میں آپ کو املی کے بیج لینے ہیں دوستو املی کے بیج آپ کسی بھی ملک میں رہتا ہو کہیں بھی رہتا ہو املی کے بیج آپ کو آسانی سے مل جائیں گے پاکستان یا انڈیا کی میں تو آسانی سے مل جائے گے باقی ملک کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ویسے تو املی کے بیج آپ کو آسانی سے مل جائیں گے املی کے بیج آپ کو ادھی کلو لینے ہیں اور ان کا کیا کرنا ہے آپ کو ان کو تین دن آپ کو پانی میں بھیغو دینا ہے تین دن پانی میں بھیگونے کے بعد ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ اتر جائیں گے چھلکے ہوتارنے کے بعد آپ کو اس کو چھاں میں مطلب بینہ دھوپ کے آپ کو ان کو سوکھانا ہے جب یہ بلکل سوکھ جائیں تو ان کو آپ کو اس کو کوٹ لینا ہے اچھی طرح پیس کر اچھی طرح اس کا ایک صفوف تیار کرنا ہے بلکل باریک آپ کو ایک صفوف تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں آدھی کلو مشری لینی ہے دوستو چینی آپ کو نہیں ملانی ہے اس میں اس میں آپ کو مشری لینی ہے مشری بھی آپ کو باریک پیس کر اس میں مکس کر دینی ہے اس کے بعد یہ نسکہ آپ کا تیار ہو چکا ہے اس نسکے کو آپ استعمال کریں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بہت ہی زیادہ طاقتور نسکہ ہے رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد آپ کو یہ نسکہ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایک دودھ کے ساتھ آدھی چمچ آپ کو یہ نسکہ استعمال کرنا ہے دوستو جن لوگوں کے جو اسپم ہے ویریے ہے وہ پتلا ہے اس کو یہ گھاڑا کرتا ہے کیونکہ جن کا ویریے گھاڑا ہوگا ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھ جائے گی تو ویریے کو یہ ٹائٹ کرتا ہے اور جو نفس میں جو سختی نہیں آ پاتی ہے نفس جو ڈھیلا رہ جاتا ہے ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ بہتری نسکہ ہے اس کو ضرور استعمال کریں اور بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے ہنڈیٹ پرسنٹ اس کا آپ کو ریزلٹ ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ہمیں فیس بک پر میسیج کریں آپ کا سوال کا جواب دوں گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ دھنیواد جے ہند جے بھارت شکریہ دھنیواد جے بھارت